جائن دوستو میں ہوں میجر گورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ دوستو امریکہ میں ایک بہت چنتہ ہے آج کل اور وہ ہے چائنیز پروڈکس کی کیسے چائنیز پروڈکس کی خاص طور سے وہ چائنیز پروڈکس جو کی الیکٹرونک ہے جس میں انٹرنیٹ کریکٹڈ ہے حالی میں جینا رائیمونڈو جو کی کومس سیکیٹری ہیں امریکہ کی یعنی کی یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو کار ہے نا چائنیز کارز خاص طور سے الیکٹریکل کارز یا وہ کار جس میں انٹرنیٹ استعمال کرا جاتا ہے دیز آر لائک سمارٹ فونز آن ویلز اور انہوں نے بلکل ٹھیک بات بولی ہے انہوں نے بلکل ٹھیک بات بولی انہوں نے یہ بولا ہے کہ سب اس میں سپائنگ کا ایک بہت بڑا سکوپ ہے اور یہ امریکہ کے لیے نیشنل سیکیروٹی رسک ہے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی دوستوں کہ پورا میٹر کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ چیل کیا رائے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ایک موبائل فون ہے that is a listening device اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے یہاں یہ میں نے فون لیا اپنا نا i had taken this phone اب یہ made in india ہے یہ apple کا فون ہے یہ میرا personal فون ہے یہ made in india کا فون ہے ٹھیک نا تو میں نے اس لیے لیا چو پرانا تھا میرا apple وہ میں نے ڈسکارڈ کر دیا i don't have it now i have a made in india phone میں آپ کو ایک اور کارن بتاتا ہوں اس کا آپ کوئی بھی chinese product میں اکثر chinese product کے خلاف بولتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے پاس تو اور کوئی وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے option نہیں ہے یہ دیکھئے ایسا ہے یہ چور قوم ہے the chinese are bloody thieves اور یہ میں آپ کو موں پہ بول رہا ہوں یہ لوگ ہر چیز میں آپ کا data theft کریں گے data chori کریں گے یہ they can go to any extent امریکہ کیوں ڈرہا ہوئے آپ کو پتا ہے ایک بار امریکہ نے ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے امریکہ نے یورپ نے منہ کر دیا کہ chinese researchers جو آتے ہیں students ان کے ان کو کچھ خاص programs میں ہمیں admission نہیں دیں گے in many countries in europe in many states in the united states of america chinese researchers in certain areas are banned they don't take chinese researchers کیونکہ سب کے سب spying یہ اپنے دیش کے لئے spying کرتے ہیں یہ چوریاں کرتے ہیں technology چوری کر کے واپس لے جاتے ہیں اب میں آپ کو پتاتا ہوں دوستو کہ جو بائیڈن کیا کہہ رہا ہے جو بائیڈن نے ایک انویسٹیگیشن آرڈر کر رہا ہے امریکہ میں کہہ رہا پتا لگاؤ یہ جو چائنیز کر رہے ہیں چائنیز میٹ سمارٹ کارز یعنی کہ یہ آپ کا ڈیٹا لیں گے ان میں کیمرہز ہیں سمارٹ کارز میں ہوتے ہیں کیمرہ الگ کارز میں بھی ہوتے ہیں کیمرہ کیمرہ تو آج نومل چیز ہے گاڑیوں میں کوئی کسی لوکیشن میں گیا کسی نے چائنیز گاڑی کھری دی یا چائنیز سوفیئر استعمال کرا وہ کیمرہ ایکٹیویٹ ہوا ٹھیک ہے چلو آپ ایک نورمل سیٹیزن ہو زیادہ زیادہ چائنیز کو کیا پتا لگے گا جی میکڈونالڈز اس نے برگر کھایا تھا یہ کہیں گیا تھا کہیں گیا تھا یہ اس کی شاپنگ ہیبٹس ہیں وہ تو ایک چیز ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہے لیکن وہ چیز ہے گوگل گوگل سب کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سب سے بڑی بات یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اگر وہ بندہ کوئی ایسا سائنٹیسٹ ہو یا ایسا ان کی آرمڈ فورسز کا انٹیلیجنس والا ہو جو یہ سوفٹویئر اگر ہرڈویئر بھی use نہیں کر رہا سوفٹویئر بھی use کر رہا ہے چائنیز تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ گیا کیمرہ آن ہوا ہی گوز تو ایک سرٹن پلیس the camera records everything the complete layout جہاں پہ parking وارکنگ سے جتنا کر سکتا ہے اور پتہ لگا کہ چائنہ کی سرور میں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو میں کتنا بڑا national security risk ہے میں آپ کو اور بتا دوں کی اکیس فروری کو بائیڈن نے سائن کرا US port cyber security US جو ports ہوتے ہیں وہاں پہ چائنیز بینفیکچرڈ شپنگ cranes جو شپنگ cranes نہیں ہوتے جو بڑے بڑے heavy lift سامان اٹھاتی ہیں شپنگ cranes اس کیوں پر بین کرا ہے اب یہ دیکھئے 80% of the cranes moving trade at US ports are made in China and use Chinese software آپ سمجھئے یعنی کی US کے جو ports ہیں جو US کے بندرگاہ ہیں اس میں جو cranes ہیں جو heavy lift جو سامان اٹھاتی ہیں ship سے اٹھاتی ہیں نیچے ڈالتی ہیں اس میں سے 80% چائنیز ہیں یا چائنیز سوفٹویر کا استعمال کرتی ہیں اور یہ چائنہ والے سرویلنس میں استعمال کر رہے ہیں کتنا مال آیا کون سے ٹائپ کا آیا کون ہے یہاں پہ یہ پورا چائنیز نے ایک ویب بنا رکھا ہے سپائنگ کا خاص طور سے الیکٹرونک سپائنگ کا there are over 200 of these cranes which include sophisticated sensors that could track container information اس کے اندر sophisticated sensor لگا رکھیں cranes میں کیا ہے sophisticated sensor کا کام کیا مطلب ان میں لگا رکھیں چائنہ وہ ہر چیز کی فوٹوگراف لیتا ہے ہر چیز سینس کرتا ہے اس کو پتا ہے کون سا container کہاں سے آ رہا ہے یعنی کی اگر کوئی ہتھیار آتا ہے امریکہ میں ہتھیار کہیں امریکہ بھیجتا ہے یا کوئی اور سامان آتا ہے جو امریکہ نہیں چاہتا کسی بھی دیش میں دوستو ہم بھارت کو ہی لے لیجے ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں ایسی کئی چیزیں ہم جو نہیں بتانا چاہتے ہیں باب یہ سمجھ لیجے کہ بھارت کے اندر ہی اگر اکرینز استعمال کریں اور اس میں ہی سرولینس کا اکپمنٹ لگا اکرینز میں کہ بھارت کے بندرگاہوں سے کیا اندر آرہا کیا بھار جا رہا تو سوچیں کتنا نقصان والی بات ہے دوستو اب بات آتی ہے چائنیز الیکٹرونک مینیفیکچرر ہواوے ہی کی تو انہوں نے ایفریکن یونین ہیڈکورٹرز میں کیمرا لگائے تھے ایفریکن یونین آپ کو پتا ہے جس کو مودی جی نے جی ٹوینٹی کا میمبر بنوائے تھا ان کے ہیڈکورٹر میں انہوں نے سپائی کیمرا لگا رکھے تھے چائنیز کے یہ یو ایس نے 59 چائنیز ڈیفنس اور ٹیک کمپنیوں کو بین کر رکھا ہے دوستو اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا ایرو انجن کورپریشن آف چائنہ ایرو سپیس سی ایچ یو ایو ایو کمپنی لیمیٹیڈ ایرو سپیس کممینکیشن ہولڈنگ ایرو سن کورپریشن انہوی گریٹ وال ملیٹری انڈسٹری کمپنی ایو ایشن انڈسٹری کورپریشن ایو کنی ایوک ایو ایشن ہی تکنولاری کمپنی ایوک ہیوی مشینری ایوک جانسو اپٹرونی تکنولوجی ایوک شنگیاں کمپنی ایوک شیان ایرکراف گروپ کمپنی شانگشا جنگیا میکرو ایوکٹرونی کمپنی لیمٹید اللہ چینہ ایکجرمی امریکنز نے اور امریکنز کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ چائنہ استعمال کرے گا سرویلنس کے لیے اس لیے گلوان کے بعد جب موڈی جی نے بین کر دیا تھا چائنیز اپس تو دنیا میں حلہ ہوگی آج کی تاریخ میں آپ کو پتا ہے امریکنز کیا بول رہے ہیں امریکنز یہ بول رہے ہیں کہ جب انڈیا بین کر سکتا ہے ٹک ٹاک تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اب یہ باتیں چل رہی ہیں یو ایس میں میں سب کو بھارت میں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دوستو اب میں بات کروں گا چانکیا فورم کی اور میں بات کروں گا پورے ہندوستان میں جو لوگ چائنیز مال استعمال کر رہے ہیں stop using چائنیز stuff stop using چائنیز goods electronic تو بہت دور کی بات ہے میں چائنیز کمیز نہیں کریتا اگر مجھے کہیں مل جائے اس پہ لکھا ہے made in china i don't buy it چانکیا فورم کے اندر i do not allow چائنیز stuff اگر مجھے زیادہ پیسے دگنے پیسے دے کے کوئی اور چیز لینی پڑے کہیں اور سے لینی پڑے مجھے کوئی اور دیش کی اگر انڈیا کی نہیں بنتی کوئی بات نہیں مجھے ڈرون لینا تھا میں نے نہیں لیا اب مجھے پتہ لگیا ہے کہ انڈین ڈرونز مارکٹ میں آگیا ہیں اب انڈین ڈرونز مارکٹ میں آگئے ہیں i will buy those ڈرونز چائنیز ڈرونز میں نہیں لوں گا ہاں ہو سکتا ہے کہ انڈین ڈرونز جو ہیں وہ اتنی ورائٹی نہ دیں جتنے چائنیز ڈرونز کیونکہ ہم نے ابھی بنانا شروع کر رہا ہے لیکن اگر آپ اور ہم خرید دیں گے انڈین مال تو وہ چائنہ کے مال سے بہت اچھا ہو جائے گا it's a question of encouraging our fellows who do it جو ہمارے بند ہیں ان کو encourage کر رہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ بات میں بار بار repeat کرتا ہوں پلیٹ فارمز میں آج پھر آپ کے سامنے repeat کر رہا ہوں دوستہوں جب بھی آپ کوئی چائنیز brand خریدتے ہیں جب بھی آپ کوئی چائنیز سامان خریدتے ہیں آپ چائنہ کو مضبوط کر رہے ہیں چائنہ کی فوج کو مضبوط کر رہے ہیں دھیان رکھئے گا ہمارے لاکھوں فوجی بھائی آج کی تاریخ میں line of actual control پہ ہیں وہ کھڑے ہیں چائنیز فوج کا سامنا کر رہے ہیں چینی آرمی سامنے ہماری فوج ہے یہاں پہ آمنے سامنے eyeball to eyeball contact میں وہ تو اپنی duty کر رہے ہیں کیا ہم ڈیریکٹلی چائنیز آرمی کے ہاتھ میں ہتھیار اور اہمونیشن ڈال رہے ہیں کہ یہ لو یہ بھارتی سائنے کے ان کو ٹرگٹ کرو ڈونٹ بائی چائنیز سٹف دگنا پیسے دے کے کوئی اور دیش کا کوئی چیز خریدنا پڑے اگر بھارت میں نہیں بنتی بائی دوئے ویسے ایسی کوئی ہے نہیں چیز جو بھارت میں نہیں بنتی لیکن اگر نہیں ملتی ہے آپ کو ڈو نوڈ بائی چائنیز سٹف پہلے میں بھی کھری چکا ہوں ایک ڈائن پہ کئی سال پہلے لیکن میں ریلائز گلوان کے بعد میں نے بس کر دی یار میں نے بولا بہت ساتھ باتتمیزی ہو گئے ان کی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم میں سے سب کے سب تو بارڈر پہ جا کے لڑن نہیں سکتے لیکن ہاں آپ اگر چائنیز گوڈز کو بائی کورٹ کریں گے ان چینیوں کی ناکسہ کھون نکلے گا اور دنیو گے اندیو گے اندیو گے اور دنیو گے اندیو گے